قرآن میں کہا گیا سورہ علی امران کے آیت نمبر انیس کے اندر اِنَّا دِنَّا اِنَّا اِنَّا اللَّحِ الْإِسْلَامِ کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی ایک دھرم ہے اس کو لیکن ہمارے ہندو بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کا اسلام جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسرے دھرم والوں کو غلط سمجھتا ہے اور اس کے لئے یہ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی ایک دھرم ہے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کسی بھاشا یا کسی چھیتر یا کسی دور کا دھرم نہیں ہے بلکہ اسلام ایشور کا دھرم ہے اسی آیت کے حصے کو اگر میں ہندی میں ترجمہ کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایشور کے نزدیک سر سمرپڑ کا دھرم ہی ایک دھرم ہے یعنی وہ دھرم جس میں انسان ہر کچھ سمرپت کر دے ایشور کو اسی کو ایشور کا دھرم کہتے ہیں تو جب ایشور ایک ہوگا تو اس کا دھرم بھی ایک ہی ہوگا اور جو دھرم کی پری بھاشا بتائی گئی ہے ہندو دھرم کے حساب سے یا سناتن دھرم کے حساب سے اس کا سار بھی تو یہی ہے کہ ایشور کی اچھاؤں کو دھارڑ کر لینا اسی کو دھرم کہتے ہیں تو اسلام کوئی نیا دھرم نہیں ہے بلکہ اسلام ایشور کا ہی دھرم ہے اور عربی بھاشا کے اندر اس کا ایک نام اسلام ہے سنسکرت بھاشا کے اندر اس کا نام سناتن دھرم ہے یا شاشوت دھرم ہے عربی بھاشا میں اس کا نام شاشوت دین قیم ہے عربی بھاشا میں اس کا نام دین الفطرت ہے تو اسلام کوئی نیا دھرم نہیں ہے بلکہ اسی عیشور کا بنایا ہوا دھرم ہے